اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کو بتاؤں گا کہ میں ہاو ٹو اپلائی ایویان آن یور فیس یا اپنی ایویان جو ہے وہ اس کو اپنے فیس پہ کیسے اپلائی کرنا ہے بیسکلی تمہیں آپ کو یہ بتا جوں کہ جو ایویان پروڈکٹ ہے کیپسول ہے جب آپ اس کو پرک کریں گے تو اس میں آئلی آئل کی طرح چپ چپ آٹس کی ہوگی کیونکہ یہ آئل سالیول ہے ویٹمین ہے اور اگر آپ اس کو اپنے فیس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس پہ یوز کر سکتے ہیں بٹ یہ پروڈکٹ اصل میں جو ہے وہ اورل لینے کی ہے اور کیا آپ اس کو پائنے کے ساتھ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو فیس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے فیس پہ یوز کر سکتے ہیں کسی ماسک میں ڈال کے کسی کریم میں ڈال کے یا بعد ملتانی مٹی میں بھی ڈال کے اس کو فیس پر بیوز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ بینفیٹ لے سکتے ہیں کسی جو بھی آپ فیس پہ جو پیس لگا رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں اس پہ ڈال کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور درائیڈ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں صرف آپ ایک کیپسول کو پرک کریں اور اس کو اپنے فیس پہ اپلائی کریں اور درائیڈ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے انہیں اس طرح گلو کرے گی ہیرز میں اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپنے آئل میں ڈال کے ہیرز میں آپ مساج کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو بندے اس کو نئی یوز کر سکتے وہ ہیں سنسٹیو یا آئلی سکین والے ہیں کیونکہ جو ایویان ہے یہ آئلی سکین یا سنسٹیو سکین پر ڈی ایکشن بھی کر سکتا ہے اگر آئلی سکین والے یا سنسٹیو سکین والے لوگ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے جو ادھر یہ جو آپ کو بہتا ہے کان کے پیچھے بیک آفتہ یہ ہے جو سکین آپ کی وہاں پہ آپ دو آفتے جو ہے وہ ایویان کو یوز کریں اگر وہاں پہ کوئی ریاکشن نہیں کر رہا تو آپ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی وہ کبھی بھی فیس پہ اپلائی نہ کریں کیونکہ ایویان جو ہے یہ آپ کو آپ کی آئلی یا سنسٹیو سکین پہ ریاکشن کر سکتی ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اس طرح کی مور ایمپورٹنٹ اور انفرمنٹیو ویڈیوز آسل کرنے کے لئے ہمارے پیر کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پیس کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو اللہ حافظ